چیرمن سیکریٹیریٹ گارڈن ٹاؤن میں یوتھ افیر کی تقریب تحریک انصاف کے کھلاڑی اسمان ڈار کی ڈٹ کر بیٹنگ مخالفین کو آڑے ہاتھوں لیا چیرمن وزیراعظم یوتھ پروگرام کا کہنا تھا کہ سابق دور میں پنجاب پولیس نے مارڈل ٹاؤن میں گولیاں چلائیں ہماری پولیس بھی آپ نے دیکھ لی طاقت کا اندھا استعمال نہیں کیا ایک آپ نے اپریشن مارڈل ٹاؤن کا بھی دیکھا تھا جس میں چودہ شہید ہوئے آنسو گیس چلی گولیاں چلیں اور وہ ایشو کیا تھا صرف بیریئر اٹھانے گئے تھے تب وہ کسی منی لانڈرر کو یا کسی ایسے شخص کو گرفتار نہیں کرنے گئے تھے جس کے اوپر کرپشن چار چیز ہیں دو دن یہ جو ڈراما یو تھیٹر جو سیاسی دنگل انہوں نے اپنے گھر کے باہر لگائی رکھا اس میں آپ بتائیں کہ پنجاب پولیس نے کسی سطح پہ بھی چادر اور چار دیواری کا تقدس پمال کیا ہو اسمان ڈار کا مزید کہنا تھا کہ خواجہ آصف کا کیس واضح ہے بیرو نے ملک اکاؤنٹ پکڑے گئے بیوی بچوں کے نام کرپشن کا پیسہ منتقل کیا گیا ایسا شخص جو اس ملک کے اہم ترین عدوں پہ رہا ہے اور اس کے باہر فورن اکاؤنٹ پکڑے جاتے ہیں فورن منسٹر کے جس میں ملین آف ڈالر کی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں اور وہ پیسہ بقیدہ وہ اپنی فیملی کو اپنی میسیز کو اپنے بچوں کو امریکہ ٹرانسفر کر رہے ہیں چیئرمین وزیراعظم یوتھ پروگرام اسمان ڈار کا کہنا تھا کہ ہماری حکومت کا ایجنڈا یوتھ ڈیولپمنٹ ہے ایک کروڑ نوکریاں دینا ترجیح ہے کیمرمن شہباز کے ساتھ دانیال راٹھور لاہور نیوز